اسلام علیکم ویوورز آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے سی کباب کی ریسپی ہے آپ کے ساتھ ہے اور یہ جی سی کباب میں بنا رہی تھی اور دیکھیں پہلے کیا کہا ہلاک تھے سی کباب کے لیے جو آپ کو انگریڈنس آئی ہیں اس میں آپ ایک میڈیم سائز کا پیاس لیں گے ادرک لیسن لیں گے ہری مرچ لیں گے دیسی کھی لے لیں یا بٹر لے لیں نمک لال کٹی مرچ پیسی مرچ سابت دھنیا اچوائن زیرہ چاہت مسالہ تو اسے کباب کا اٹھا ہے اور گرم مسالہ یہ تمام چیزیں آپ لے لیں گے جو پیاس ادرک لسن اور ہری مرچ تھی اسے میں نے پہلے چاپ کر لیا تھا اگر آپ اس طرح دھنیا جو رکھیں گے نا یعنی دھنیا لے کے اسے صاف کر کے اخبار اور اخبار کے بعد کسی ائر ٹائٹ کنٹینر میں تو آپ کا پندرہ جو آرام سے نکال جائے گا ٹھیک ہے تقریباً دس دن ہو گئی ہیں اسے وہ فریش ہے ٹھیک ہے ہرہ دھنیا بھی آپ نے اس میں اٹھ کر دینا اور اس کے بعد پھر اسے مکس اچھی بھی اٹھ کر سکتے ہیں اچھے صبح میں رکھتی ہے تھا فریج میں اچھی طرح مسالیں مریری نہیں ٹوگلتے پھر میں نے ایک اس طرح جو روڈ سی ہوتی ہے جس سے ہم ہم سکتے ہیں تو اس پہ میں نے پہلے اپنے ہینڈز پہ چی طرح جو ہے وہ آئلنگ کر لی تھی اور اس کے بعد پھر اس روڈ کو بھی آئل کر دیا تھا اور چھوٹی چھوٹے پورشن میں بھی کھینے اچھا ہاتھ پہ جب آپ آئلنگ کر لیتے ہیں تو اسی یہ تر کہ جو مرچیں ہوتی ہیں نا وہ نہیں لگتی پہلے میرے ہاتھوں پہ بہت شدید مرچیں لگتی ہلکا سا بھی کوئی مکسی والا جاتی نہیں تھی وہ زیادہ تکلیف ہوتی تھی ہاتھوں میں تو اگر آپ اس طرح آئلنگ کر لیں تو پھر جو ہے وہ نہیں ہوتی اس طرح آپ نے اس کی شیپ بنا لینے شروع میں جو ہے ایک دو صحیح نہیں بنیں گے لیکن پھر اگر آپ کو بیچ میں ہول نہیں چاہیے تو پھر آپ سمپل جو مٹھی سے بھی بنا سکتے ہیں شیپ ورنہ یہ ایک اچھا آپشن ہے اس طرح بھی آپ جو ہے وہ آرام سے ان کو بغیر ٹوٹے جو ہے یہ اچھا سی شیپ بن جائے گی اور جی لائٹ نہیں تھی یہ وہی والی دن ہے جب بھابی آئی ہوئی تھی اور لائٹ نہیں تھی تو پھر یہ نہیں جو میں اس کی جب میں نے اس سے پرائی کیا تو ویڈیو نہیں بن سکتا پھر میں نے اس سے یہ ٹائپ جار میں ڈال دیا تھا پرائی کرتے ہوئے میں نے تھوڑا سا بھٹر ایٹ کیا تھا ٹھیک ہے اس سے زرہ زرہ ریسٹورنٹ والی پیسٹ آتے ہیں یہ جی فائنل لوگ اللہ حافظ